موسیقی 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 کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور خاص طور پر خاد ذریعہ دوائیات اور بیٹس یہ جو ہے نا موصلی ذمہ دار کہنا دو نمبر طریقے سے میں دیں ہیں جس سے پسنوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے بجلی مہنگی اتنی کر دی گئی ہے خاص طور پر عام آدمی کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے یہ مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور خاص طور پر یہ سیاسی بھی ہیں یوسی کے چیئر مین بھی نہیں ہے اس حوالے سے کچھ سیاست پر بھی ان سے بات ہو گی خاص طور پر پیپس پارٹی کا تیسرا ٹرنور مسلسل جا رہا ہے پیپس پارٹی کے ہوتے ہوئے یہاں پہ کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں کتنے کوارٹر فلٹر پرانس یہاں پہ لگائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علیہ مدرین صاحب کے ساتھ سلام علیکم وآلیکم ایسے ہیں ٹھیک ہے سر سر اللہ کا شکر ہے ٹھیک سر آپ یہاں پہ زمیدارہ کرتے ہیں زمیدارہ کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کہ یہاں پہ کتنے مسائل سے ہیں اور کن مسائل سے دو چار ہیں تاکہ ہم حکومت سن کو حکومت پاکستان کے لیے تا سکیں کن مسائل کا تدارک کیا جائے تاکہ ہمارا زمیدار خوشحال ہو سکے سر سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک پانی کی تو بہت کبھی ہے تو جب یہ سیرال کی سیزن آ رہی تھی تو ہم نے پانی اس ٹائم پہ نہیں آیا جس ٹائم پہ ہم آبادی کر سکیں اور پانی بھی اس ٹائم پہ ہمیں دیتے ہیں جو ٹائم چلا جاتا ہے پھر تو ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے اور جب زندگورنمنٹ سے بولتے ہیں تو بولتے ہیں یہ وفا کا مسئلہ ہے وفا کے خلاب میں ہم نے دھرنے بھی لگا ہے بہت کوشش کی مگر پانی تو ہمیں ملا مگر ٹائم سے نہیں ملا جب ٹائم سے نہیں ملا تو ہماری آبادی کا جو ٹائم آپ نے دیکھا ہے تا بعد میں نسار کورو صاحب نے پریس کنفرنس کی ہے شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو اسی پانی کی حوالے سے کہ وفا اور پانی کا تنازع چاہتا ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے لیکن جو یہ ایشو ہے کہ آپ کے وڈیرہ سسٹم میں ہیں جو پانی جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں اور غریب ذمہ دار تک پانی نہیں پہنچتا ہے سر یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ پانی جب اوپر سے آتا ہے تو ہمارا جو حصے کا پانی ہے وہ تو ہمیں ملتا ہے مگر اگر ٹائم سے آئے تب ملے نا ٹائم سے تو پانی ہمیں ملتا نہیں ہے پانی جب آتا ہے تو اس آبادی کا وہ ٹائم ہی چلا جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں بہت یہ پریشنی کہ اگر ٹائم سے کسی آبادی کا وہ پانی ہے وہ ہمیں اپنے حصے کا پانی مل جائے تو ہمارے آبادے ٹائم سے ہو جائے گی اور پانی تو وڈیرہ نہیں لیتے ہیں یہاں پہ تو ہمارا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اچھی سیٹنگ بنی ہوئے ہمارے لائکے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو جو پانی آتا ہے ہمیں بلکل وہ حصے کا جو پانی ملتا ہے مگر پانی وہ اتنی جو گیج ہوتی ہے وہ ہمیں پوری نہیں ملتی اس حوالے سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے کئی دفعہ پانی زیادہ مقدار میں بھی آ جاتا ہے جو کہ زائع ہوتا ہے اور سمندر میں جا کے گرتا ہے سر وہ جب زیادہ تبا چھوٹے موٹے ڈائم حکومت سندھ کو بنانے چاہیے سر بلکل جب یہ بارش کا ٹائم ہوتا ہے تب پانی آور ہو جاتا ہے تو پانی بہت ہوتا ہے تب بہت ہوتا ہے تو اس لئے وہ پانی ویسے زائع ہوتا ہے سمندر میں جاتا ہے اس لئے یہ بلکل ہم اپل کریں گی گورنمنٹ سے اگر یہاں پہ جو ایکسٹر پانی جب بارش ہوتی ہے پانی جب بہت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ڈیم بنائے تو وہ پانی ایکسٹر ہو جائے تو جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہ پانی اس ٹائم پہ ہمیں کام آئے گا بلکل اس پر موسلی جو آپ کے سیڈز ہیں خاص طور پر ذمہ دارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیڈز ہمیں اچھے نہیں مل رہے ہیں دو نمبر طریقے سے مید رہے ہیں جس میں ہماری فصل جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی اور خاص طور پر یہ جو ذریعہ دوائیات ہیں بہت ساری کمپنیاں جو ہیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اس کے آنے کی وجہ سے موسلی دو نمبر طریقے سے یہ دوائیات آتی ہیں جو کہ فصلوں کو نقصان پنچا رہی ہیں سر بلکل یہ بات بلکل صحیح ہے یہاں پہ جو بھی دوائیں وغیرہ آتی ہیں جب بھی کوئی آبادی کتے ہیں اس میں کوئی مرض وغیرہ پڑتا ہے تو ہم جب دوائیں لیتے ہیں ایک تو دوائیں بہت مہنگی ہوتی ہیں جب لگاتے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہمارے پیسے بھی جاتے ہیں اور وہ آبادی کے ابھی بلکل بہت نقصان ہوتا ہے یہ بلکل جو کمپنیاں ہیں یہ پتہ نہیں کس کس نام سے کتنی کمپنیاں آ گئی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ دو نمبر دوائیں بہت زیادہ چل رہی ہیں تو ہم یہی دورپن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی دکان ہیں ان پہ جا کے چیک کریں ایک تو ایکسپائر بھی بہت ہیں اور اس کے علاوہ جو دو نمبر کمپنیاں ہیں ان کو بند کریں جو کلیر چیز ہیں وہ چلنی چاہیے ایک تو مہنگائی بہت ہے اور اس دواؤں کا ریٹ بھی ہائی فائے اگر وہ دوائیں بھی دو نمبر ہو ریٹ بھی زیادہ ہو تو یہ زمیندار کا بہت بڑا نقصان ہے یہاں تو رین صاحب مافیا چاہیا پڑا ہے اس کے بارے میں کیا آگئے گا یہ سارا کام تو مافیا ہی کر رہی ہے سر بلکل یہ مافیا ہی کے ہاتھ ہے اگر مافیا کا ہاتھ نہیں ہوتا اگر صحیح طریقے سے کانونیت ہوتی تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہوتی یہ مافی ہے اس لیے تو کوئی کسی سے نہیں پوچھتا ہے کہ زمیندار کا کتنا نقصان ہو رہا ہے جب زمیندار سیٹ ہوگا تب ہی دکاندار سیٹ ہوگا دکاندار سیٹ ہوگا تو آگے ٹیکس بھی جائے گی گورنمنٹ بھی سیٹ ہوگی یہ بڑے مسئلے ہیں مافیا کا یہ مسئلے ہیں مانتے ہیں مہنگائی کا تناسہ بہت زیادہ ہو گیا خاص طور پر عوام کہہ رہی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی یہ مہنگائی کا ایک دفان سا برپہ ہے خاص طور پر پیٹرولز کی کمتیار پندرہ دن کے بعد بڑھائی جا رہی ہے کرونا بھی آیا اس سے بھی کچھ ہماری موشری حالت خراب ہوئی کس نظر سے یہ چھاری چیزیں جو ہیں نا خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں غریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوئی پڑی ہے سر بالکل جب عمران خان پہلے جب دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ ہی چلا رہے تھے کہ یہ جو آگے بیٹھے ہوئے زرداری ہے نواز شریف یہ چور انہوں نے سب کچھ لوٹی ہے ہمیں ایک چانس دے تو ہم بالکل یہ نیا پاکستان بنا دیں گے جب ان کو چانس بھی ملی تو انہوں نے ایسا بیڑا گرگ کیا ہوا ہے کہ جب پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ چلتا ہے اوپر چڑھتا ہے تو ایک روپیہ یا دو روپیہ یہ تو آٹھ آٹھ روپے نونو روپے جیسے بڑھاتا جا رہا ہے جیسے گے کی قیمت ہے یا چینی کی قیمت ہے جو پانچ روپے یا دس روپے چڑھنی چاہیے رات کو سوتے ہیں صبح اڑتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ساٹھ روپے چڑھ گئی ہے ستر روپے چڑھ گئی ہے جب اتنی مہنگائی کر رہے ہیں ہم تو خود پریشان ہیں کہ کیوں یا جب زرداری کو اور نواز شریف کو چور بولتے ہیں جب یہ اچھے انسان میٹھے ہوئے ہیں تو اتنا کیوں وزن گریب کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور گریب بہت پریشان ہے اور خودکشی کرنے کے لئے تیار ہیں زرداری صاحب نے ایک پوسٹ کل ایک شایع کی خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ دو خاندانوں نے پاکستان کو لوٹا خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ٹھیک ہے اگر یہ پیسے آدھے پیسے ہی لے کے آئے میں مہنگائی کم کر دوں گا اس کے اگر زرداری صاحب نے ایک پوسٹ جو ہے کی کہ سب سے پہلے جو کرپشن کا بادشاہ تھا وہ عمران خان کا باپ تھا نیازی ٹھیک ہے جو پوٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کو پکڑا تھا پتہ نہیں کتنے لوگ تھے تو سب سے پہلے اس نمبر سے پکڑا تھا یہ کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹارٹ سے کرپشن لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ ایماندار شخص ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ میں نے آپ کو پوری ایک ڈیٹیل بتا سر بلکل ابھی ہمارے عمر کے حساب سے ہمیں تو اتنی گا نہیں ہے کہ یہ جو بڑے تھے انہوں نے کرپشن کی تھی نہیں کی تھی مگر آپ بتا رہے ہیں مگر ہم جو یہاں پہ نظام چل رہا ہے اس پہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ اندھا ریکارڈ باتے ہیں میں ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں انٹرویو کے بعد دکھا سکتا ہوں یہ سرداری صاحب نے پوسٹیں میرے ساتھ وہ اٹیچ ہے فیس بک پہ میرے ساتھ تھی کہنا ان کا پیج میرے ساتھ اٹیچ ہے مجھے وہ مسلسل خبریں جو ہے نا پیجتے رہتے ہیں جہاں کمال صاحب جب ریزائن کر رہے تھے تو ان سے ایک دن پہلے مجھے خبر انہوں نے ہی پیجی تھی کہ یہ خبر لگا دے کل جہاں کمال صاحب ریزائن کر رہے ہیں اور میں نے ان کے کہنے پہ لگا دی اور وہی ہوا اور یہ پوسٹیں جو ہیں نا انہوں نے خود شائع کی ہیں اپنے پیج پہ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا خان صاحب کہتے تھے کہ اگر بجلی مہنگی ہوگی تو کرپٹ کون ہوگا وزیراعظم ہوگا دالے مہنگی ہوگی کرپٹ کون ہوگا وزیراعظم ہوگا اب یہ ساری چیزیں ان کے دور میں آ رہی ہیں سب سے زیادہ کرزہ انہوں نے لیا پورے پاکستان کی طریق میں سر بلکل یہ جو بھی باتیں کر کے گیا ہے سامنے والی جو بھی گورمنٹ تھی اور وہ سب چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہیں انہوں نے اتنا کچھ نہیں کیا جتنا یہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ مخالف کی تھی کہ یہ چور ہیں انہوں نے بہت پیسہ لیا ہوا ہے اور منی لادنگ کر رہے ہیں پیسہ بہت باہر جا رہا ہے انہوں نے گورمنٹ کو تباہ اور برباد کر لیا ہے مگر اس نے جب کرزے بھی لیے ہوئے ہیں اور بہت کچھ ٹیکس بھی انہوں نے ڈبل بڑھائے ہوئے ہیں اور پھر بھی اتنی یہ مہنگائی کر رہے ہیں ہم بلکل یہ کہتے ہیں کہ اس کا بات بھی شاید کرپشن کرتا تھا ابھی یہ بھی کرپشن کر رہا ہے کرپشن کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے بلکل یہ بیڑا گھر کے آوا ہے اور جب نوکریوں کا اعلان کیا تھا وہ نوکرہ دینے تو الگ آلا ہے جو نوکریوں میں تھے لوگ ان کو بھی نکال دیا ہے گھر دینے کی جو بات کر رہا تھا انہوں نے گھر بھی چھین جئے ہوئے ہیں یہ بلکل ہم کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے اور یہ اس کو اگر اور بھی ایک سال بٹھایا گیا تو یہ ملک جو پچاس سال پیچھے چلا جائے گا اور گھری برباد ہو جائیں گے پپس پارٹی کا تیسرا ٹرنور یہاں پہ چل رہا ہے مسلسل سندھ میں پپس پارٹی ہی رہی ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کی حکومتوں خاص طور پر آپ بھی یہاں ماشاءاللہ پپس پارٹی کے طرف یو سی کے چیئرمین بھی ہیں کتنے ایک درقیاتی کام ہوئے ہیں کتنے ایک صاف پانی مہیا ہوا کتنے ایک مسائل سال ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے سر ہم بلکل مانتے ہیں کچھ کوتائی تو پپس پارٹی میں بھی ہیں اور پپس پارٹی میں بھی لا کانونیت ہے اگر جہاں کے جو منسٹر ہیں ان کے اوپر کوئی انکواری کرائیں یا جانچ کرائیں تو ان سے کچھ پوچھیں کہ جب آپ کو فنس بھی ملتے ہیں جب جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ لوگوں تک پوچھتی ہیں نہیں پوچھتی ہیں اور ان کا وہ نوٹیس لیں تو بلکل یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں ہم مانتے ہیں کام تو نہیں ہو رہے ہیں راستے ہیں سڑکیں وہ بھی بلکل نہیں بن رہی ہیں اور پانی بھی جو ہے کیوں نہیں ہو رہے اس کی تھوڑی سی وجہ تو بتائیں چودویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں صاحب ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہر چیز اپنے سی ایم صاحب کے پاس ہے زرداری صاحب کے پاس ہے عزت مات جناب ہمارے چیئرمین ملاوال پوٹو زرداری صاحب کی اوورینڈ ہے ٹھیک ہے نا پھر کیوں نہیں ہو رہی فانڈز صوبے کو تو اپنے فانڈز ہیں نا چرو وفاق سے فانڈز نہیں مل رہے جی بقول ان کے وہ کہتے ہیں ہم نے شکر دیئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملے لیکن صوبے کو تو فانڈز ہیں نا سر بلکل صوبے کے جو فانڈز ہیں وہ بہتے ہیں کہ ہمیں نا وفاق کی گورنمنٹ جو وہ تو ایسے نہیں دے رہی ہے جب نہیں دے رہی ہے صوبے کے جو فانڈز ہیں وہ اپنے حساب سے چالتا ہو رہے ہیں مگر جس طریقے سے چلنے چاہیے اس طریقے سے یہ نہیں چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی تو یہ جو منسٹر ہیں جن کو فانڈ دے رہے ہیں ان کو اپنے بھی کمیٹی بیٹھا ہے دیکھیں کہ وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں استعمال کر رہے ہیں یہ بلکل ہم مانتے ہیں وہ پیسہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہے ہیں اس وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں سر بلکل ہم سلیے مطمئن ہیں ایسے سیٹیزن ایسے نوٹ ایسے یو سی چیئرمین فرام پیپلز پارٹی سر ہم بلکل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے مطمئن ہیں اس لیے جب آصف زرداری پریزیڈنٹ تھا تو الحمدللہ ملک اچھے طریقے سے اور سستائی بھی تھی اور صحیح چل رہا تھا وہ سر پرانا دور تھا اس کی بات کرتا سر اس پر بلکل پیپلز پارٹی کے جو ہاتھ میں وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے مگر پیپلز پارٹی کو بھی آزاد نہیں چھوڑا جا رہا ہے اس لیے وہ پیپلز پارٹی بھی مجبور ہے جھوٹے کیس ہیں وہ اگر ان کو اس میں پریشان نہیں کریں تو میرا خیال ہے ہم پیپلز پارٹی کرے گی اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم پرانے دور کے بھی بات کریں گے اس دور میں پیپلز پارٹی نے غریبوں کو بہت کچھ نوکریاں دی تھی اور ابھی بھی جو ان کے ہاتھ میں ابھی بھی یہ مرلہ چل رہا ہے میرا خیال ہے ایک ہفتے سے اور نوکریاں بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پیپلز سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اور ان کا وہ خیال کریں گے تو آگے بھی ان کا کچھ ہوگا اگر نہیں خیال کریں گے تو عوام تو جاد چکی ہے تو پیپلز پارٹی کا بھی بڑا نقصہ نہیں ہے بہت شکریہ رین صاحب آپ کو ناظر یہ تھے علیہ احمد رین صاحب جو کہ ایک سیئر میں نے یوسی شوڑ جمالی کے حساس ذمہ دار بھی تھے بڑی اچھی باتیں کے خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی آنے کے بعد مہنگائی سے ایک توفان تھا برپہ وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے عوام کہہ رہی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مسلسل یہاں پہ تیسرہ ٹرنوڈ چاہ رہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیونکہ ہم لوگ سندھ میں رہتے ہیں تو ہم نے سندھ کی بات کرنی ہم نے پنجاب کی بات نہیں کرنی برچسان کی بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی کا مسلسل تیسرہ ٹرنوڈ ہے ساپ پینے کو پانی یہاں پہ مجسر نہیں ہے روڈز جو بننے چاہیے تھے وہ اسی ساپ سے نہیں بننے کوش ہوئے ہیں ہیلتھ کا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے خاص طور پر یہاں پہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ ایم ایس ساپ بھی نہیں ہے جو کہ ہمارے سیول ہسپیٹرز میں ہوتے ہیں یہاں بھی نہیں ہیں یہ چیزیں اگر ہماری غریب عوام کو نہیں سولیات پروائیڈ کریں گے تو نیکس سیلیکشن میں آنے والے میں تو کیا ہوگا سوچنے والی چیز ہی ہے علاوہ صاحب آپ خاص طور پر یو سیس کا ویزرز کر رہے ہیں کیونکہ انتخابی پلدیتی انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں اس حوالے سے تو یہ سب لوگوں سے رکیسٹی کر سکتے ہیں ہم لوگ ہمارا میڈیا کا کام تو ہوتا ہے دکھانا میڈیا کا کام جو ہے نا ایمپلیمنٹ کو ہم لوگ کروا نہیں سکتے لیکن ہم رکیسٹی کر سکتے ہیں کہ سندھ کے جو قریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے تاکہ یہ لوگ آپ کو دعائیں بھی دیں اور ان کا حق بھی آپ کے بنتا ہے کیونکہ یہ ووٹ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہیں اگر وفاق بہنگائی کا تناسب کم نہیں کرتی تو آپ تو کر سکتے ہیں آپ کو سبسڑی ان کو دے دیں سندھ حکومت کو کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے ازاد ہے تو میری یہ گورنمنٹ روم سنسیم کیسٹ ہے کیمرمن جویشہ کے ساتھ ڈاکٹر نویز سیونٹیٹو